بسم اللہ الرحمن الرحیم دلچسپ پیٹیشن دائر کی گئی اور یہ پیٹیشن دائر کی کوئی تقریباً پرنہ سولہ صحافی ہیں جن کی طرف سے دائر کی گئی جس میں پیمرہ کے ایک حکم نامے کو چیلنج کیا گا ہے جس کے مطابق اس حکم نامے کے مطابق جو بھی ملزمان ہیں جو اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں ان کو ٹیلیویجن پر آ کر اپنے بیانات دینا یا تقریریں کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی اور ان کی تقریریں نشر نہیں کی جائیں گی نشر مقرر کے طور پر بھی نشر نہیں کی ج جائیں گی اور ڈیریکٹ بھی نہیں اس پر پھر عدالت میں کیا ہوا جج صاحبان نے اس کے پر کیا جو ریمارکس ہیں وہ دیئے یا کیا اس کے پر گفتگو کی یہ ہم ذرا جانتے ہیں امتیاز گل صاحب سے کیونکہ اکثر لوگوں کو اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ابھی تک معلوم نہیں ہیں امتیاز صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنے جاؤں گی کیا صحافیوں کا یہ بنتا ہے کہ وہ اس طرح پارٹی بن کے اور وہ عدالت میں جائیں اور اس طرح کے معاملات میں کیونکہ ان کو دور نہیں رہنا چاہی یہ سب ان میں سے کئی ہیں ہمارے دوست بھی ہیں کچھ میرے سینئیز بھی ہیں لیکن ان تمام صحافیوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے شاید دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ انہوں نے ایک اشتہاری جو پاکستان کے قانون کے مطابق ایک اشتہاری ہے ایک مفرور ہے اس کے لیے ٹی وی چینلز پبلک ٹی وی چینلز پر ائر ٹائم مانونی کی استدھا کی ہے تو یہ ایک ریکارڈ ہے میرے خیال دنیا میں پہلی مرتبہ ہوا ہوگا کہ مفرور کے لیے صحافی عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قانون کو توڑیں اس قانون کو منسوخ کریں جو کہ اس ملک کی عدالتوں نے پہلے سے کچھ فیصلے بھی دیئے ہوئے ہیں خود اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے ایک فیصلہ دے رکھا ہے کہ چونکہ وہ اشتہاری ہیں لہٰذا وہ ٹی وی پر نہیں آسکتے ان کو ہم وہاں پہ وقت نہیں علاو کر سکتے اس لیے کہ جو شخص ملک کا قانون ملک کے قانون سے بھاگ گیا ہے وہ ملک کے قانون سے استفادہ کس طرح کر سکتا ہے جب تک وہ خود آتا نہیں ہے اور جب تک وہ حکم نامہ جس کو چیلنج کیا گیا ہے پیمرہ کا یکم اکتوبر کا ایک حکم نامہ تھا اس کو انہوں نے چیلنج کیا تو اسی لیے عدالت نے ان سے بڑے دلچسپ سوالات کیے چیف جسٹس نے ان سے یہ کہا گیا انہوں نے کہا کہ بلا شبہ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت اظہار رائے کی آزادی ہر ایک کو حاصل ہے لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جو شخص مفرور ہو چکا ہے اشتہاری ہو چکا ہے وہ اس سے کس طرح متاثر ہوا ہے اور آپ کیسے اس کے وقالت میں کس طرح آگئے ہیں براہ راز کیا آپ اس کے متاثرین میں شامل ہیں کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل پرویز مشرف کیس میں عدالت پہلی فیصلہ دے چکی ہے اور اگر ہم آپ کی پیٹیشن کو قبول کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں مفرور ہوں گے ان کو بھی پھر ٹی وی چینل پہ آکے وقت دیا جائے گا اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو جو کہ اس نظام کے مفرور ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے آپ کیس طرح عدالت ہی کو کہہ رہے ہیں عدالت جو کہ ان قوانین کی تحفظ کی زامن ہے اسی کو توڑنے کا وہ کہہ رہے ہیں اب اس سے دیکھیں چند بنیادی سوالات اٹھتے ہیں اس کل کی پیٹیشن سے اس میں ناراض بھی ہوں گے ہم سے ہمارے دوست اور آپ کو معلوم ہوگا ہے تین جو درخواست گزار تھے انہوں نے خود کو سے علیدہ بھی کر لیا ہم نام نہیں لیں گے یہاں پہ لیکن ہم پھر ایک اصول کی بنیاد پہ پاکستان کے آئین کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں اور چند سوالات ہیں کہ کیا صحافی کسی مفرور یا اشتہاری کے لیے عدالت سے ریلیف مانگ سکتے ہیں دوسرے سوال یہ کہ کیا پیمرہ کے یکم اکتوبر کے حکم نامے سے ان صحافیوں کے ان درخواست گزاروں کے حقوق برائے راست متاثر ہوئے ہیں کیا ہیومن رائٹس کمیشنر پاکستان جو کہ ایک آزاد ادارہ ہے وہ اس نے فریق بن کر عدالت کو ان ملکی قوانین کو منسوخ کرنے کی استعداہ کی ہے جن کے تحفظ کی زامن وہی عدالت ہیں غیر جانبداری کے اوپر بھی سوال اٹھا ہے جی اتکی غیر جانبداری پہ اب بہت بڑا سوال اٹھ کے آئے ہمیمرہ کمیشنر پاکستان پہ بھی اور ان صحافیوں پہ بھی پھر چوتھا سوال یہ ہے کہ ملک بھر میں جیسے پہلے بھی ہم نے کہا کہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں مفرور ہوں گے کیا یہ جب ایک صاحب کو چونکہ ایک سابق وزیراعظم کے حوالے سے یہ پیٹیشن موف کی گئی تھی جب ان کو یہ حق حاصل ہو جائے گا تو کوئی باقی جو مفرور ہیں وہ بھی تو پھر ٹی وی پہ آ کے اپنے بھاشن دینا چاہیں گے اور وہ عدالت بھی جا سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے پھر ہم بھی بات کریں آ کے تو اب دوسر پانچمہ سوال یہ ہے کہ اگر تو درخواست گزار واقعی سمجھتے ہیں کہ سابق وزیراعظم کو دی گئی سزا غلط ہے اور انہوں نے وزیراعظم ہوتے ہوئے دبائی کا اقامہ بھی رکھا اور دبائی کے ایک فرم سے تنخابلی اور الیکشن کمیشن کے سامنے وہ ڈیکلیئر نہیں کیا اور یہ ہے کہ ان کے نزدیک کو اگر جرم نہیں ہے نہ قانونی جرم ہے نہ اخلاقی جرم ہے تو کیا اس سے پہلے ان کی سزا کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے صحیح ہے اسی طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سزا کو آپ نے مان لیا لیکن اس سے جوڑی ہوئی ایک اور سزا کو آپ چیلنج کرنے کیلئے تیار تو ایک بہت بڑی اس میں کنٹرڈکشن ہے اس میں تضاد ہے ہمارے ان صحافی بھائیوں کے اس موقف میں اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی جو صحافتی برادری ہے اس کی کوئی خدمت نہیں کی ہے اور دنیا بھر میں اس پہ ایمیج بھی بہت خراب ہوئے پہلے ہی پاکستان کے حوالے سے منفی تشخص مختلف معاملات میں ہے دنیا بھر میں اب یہاں پہ انہوں نے برائے راست ان صحافیوں نے ایک پارٹی بن گئے اور جو ایک دو تین جو لوگ علیدہ ہوئے ہیں میں سے میری دوست سے بات بھی ہو رہی تھی تو انہوں نے بلکل واضح طور پر کہا کہ صحافی کا کام سیاسی ایکٹیوزم نہیں ہے ہم کی پارٹی نہیں ہے ہم صرف ریپورٹ کرتے ہیں ہم تجزیہ کرتے ہیں لیکن عدالت میں جا کے کسی مفرور کے لیے کسی اشتہاری کے لیے ہم ریلیف نہیں مانگ سکتے ہیں کیونکہ اس کے پھر امپلیکیشنز اس کے مزمرات پھر بہت زیادہ ہیں جیسے کہ جج صاحب نے بھی کہا کہ اگر آپ نے ایک یا دو اشخاص کے لیے یہ ریلیف دے دیا تو پھر تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے تو بحیثت مجموعی ایک بڑی ایک افسوسناک صورتحال تھی آپ دیکھتے ہیں کہ سولہ دسمبر کو پھر کیا ہوتا ہے جب سلمان اکرم راجہ صاحب مشہور بریسٹر ہیں وہ پھر اسی عدالت میں اپنے نئے دلائل کے ساتھ پیش ہوں گے ان کے موقف کو جو ہے وہ سامنے لائیں گے اور اس میں ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو صحافی ہوتے ہیں وہ اپینین میکرز ہوتے ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کی بات کے اوپر یقین کرتے ہیں تریڈیبلیٹی کتنی متاثر ہوگی اس طرح کے معاملات سے اور لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ کس طرح سے متاثر ہوگا ان لوگوں کے اوپر یہ بھی بہت بڑا علمیہ اور بہت بڑا سوال ہے ناظرین ایک بریک کے بعد آتے ہیں واپس آپ مائے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی پانچ پولیس والے اس کے پیچھے دوڑے لیکن اس نے کوئی پتھر نہیں مارا ہوا تھا کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا ہوا تھا تو پچھے سے اس کو پکڑ کے اس کے ہاتھ دونوں باندھ کر کے اس کو پیلٹ شوٹ سر میں کیا ہے کم سے کم ڈاوئی سو پیلٹ اس کے سر میں آئے ہیں اس کو فل شوٹ کیا ہے موسیقی ناظرین پبلک ایک آنٹس کمیٹی کا گزشتہ روز اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے دوران جس کو چہر کر رہے تھے کمیٹی کے چیئرمن رانہ تنمیر حسین صاحب اور اس میں کچھ باتیں سامنے آئیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں جس سے بہت سائے سوالات اٹھتے ہیں اس کی افادیت تو اس کے بنیادی مقصد کہ وہ پورا ہو رہا یا نہیں ہو رہا جس میں ایک تو یہ تھا کہ جو محکمانہ ایک آنٹس کمیٹیاں ہیں ان کی جو افادیت یا ان کی فعالیت جو ہے وہ کیسی ہے کیا وہ اپنا کام صحیح کر رہی ہے نہیں کر رہی کیونکہ اگر وہ اپنا صحیح کام نہیں کر رہی تو شاید یہی وجہ ہے کہ جو بوجھ پبلک ایک آنٹس کمیٹی کے اوپر اتنا زیادہ پڑ گیا ہے ہزار کا مزید اضافہ ہو گیا سو اس کی وجہات کیا ہیں اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے چیئرمن پالیمانی پبلک ایک آنٹس کمیٹی رانہ تنین حسین صاحب اس اقتماعے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ رانہ صاحب آپ کے وقت کے لیے رانہ صاحب سب سے بنیادی ہے سب سے پہلا سوال تو میں آپ سے یہی کروں گی کہ وجہ کیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو آڈٹ پیپرز ہیں جو بڑی ایشو ہے اس کو اٹھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پبلک ایک آنٹس کمیٹی کسی بھی ملک میں اگر افیکٹیولی کام کر رہی ہو تو یہ جو انٹی گرافٹ دوسرے میک میں ہیں نیب ہے فیہ ہے یا دوسرے انٹی گرافٹ ان کا کام بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اور اس میں جو میں نے دیکھا ہے اس ٹائم پہ تو وہ ایک تو بہت کی ذمہ داری ہے یہ جو پبلک اونٹس کمیٹی ہیں جو آور سائٹ کریں تمام اچ پینڈیچر جو جتنے پیسے دیے جاتے ہیں منسٹریز کو بجٹ میں پروائیڈ کرتے ہیں نیشنل اسمبلی گورومنٹ گورومنٹ نیشنل اسمبلی کرتے ہیں بجٹ پاس وہ جو سینکشن کرتے ہیں پیسے ہر منسٹری ہر ادارے ہر کسی بھی وہ گھنگ کے لیے تو ان کو انشور کرے کہ ایک پیسہ بھی ہو سے ایک پینی بھی کچھ میس یوز نہ ہو یا کوئی ایسا خرچہ نہ ہو جو اس فنانشل ڈسیپلنٹ جو دیے ہوئے ہیں قانون قائدے میں دیے ہوئے ہیں لا پروائیڈ کرتا ہے اس کو اور وہ اس کو آور سائٹ کرنا ہے کہ ہی درودہ نہ ہو جائے اب یہ ذمہ داری ہے پرنسپل اکانٹنگ افیسر کی وہ پرنسپل اکانٹنگ افیسر ہوتا ہے فیڈرل سیکٹی صحیح تو انفرچنلی جو میں نے دیکھا ہے اس کی بہت ساری ریزن ہے ایک تو ہے کہ پیسے جو رہی وہ گئے بگئے اس طرح انہوں نے کام شاید نہیں کر سکی دوسرا یہ ہے کہ جو ڈی ایسی آپ بات کر رہے ہیں ڈیپارٹمنٹل اکانٹومیٹی وہ صحیح فنکشننی کر رہے ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ جو ایک منڈیٹری ہے لا میں پروین ہے کہ یہ منتلی بیٹک ہوگی اگر منتلی ٹھیک ہے کم از کم اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں مینے میں چار بھی کر سکتے ہیں جتنی چاہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ بس جانے دیں کوئی بات نہیں اور اپنا کام کرتا ہے نہیں پی ایسی کے پاس وہ جو جتنے بھی آرڈٹ اوبجیکشنز ہیں یا پیراز جن کو ہم کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں دنیا میں اب دنیا جا رہی ہے آرڈٹ فارمس آرڈٹ پہ ہم اسی طرح ہی وہ ایک ترڈیشنل قسم کا آرڈٹ کر رہے ہیں اب مجھے کسی نے بتایا کہ دوسرے ملکوں میں سارے سال کے سو ڈیٹھ سو دو سو پیراز ہوتے ہیں آرڈٹ اوبجیکشن اور باقی وہ نیچریک سطح پہ ریزولف کرتے ہیں اب میں نے جو دیکھا اس میں کسی نے سال میں زیرو میٹن کی ہوئی ہے پرنسپل اکاؤنٹ ایک اور کسی منسٹری میں دو ہوئی ہیں چار ہوئی ہیں بعد بلکل اچھی بھی کر رہے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں کہ سال میں پندرہ پندرہ بھی کر رہے ہیں بیس بیس بھی کر رہے ہیں تو یہ بڑا ایک سلسلہ ایسا چلا ہے کہ ہمارے پاس وہ آ جاتے ہیں اب میرے پاس بیک لاغ اتنا زیادہ ہے جو آپ گیارہ بھی بات کر رہے ہیں گیارہ مبارہ سے وہ بائیس ہزار یا اکیس ہزار جو پیراز ہیں میں نے پھر یہ کیا کہ اس کی سب کمیٹیز بنائیں کوئی چھے کے کریں انہوں میں مختلف سال وائٹ کر دیئے اس سب کمیٹی میں ان کو پاور کیا کہ آپ اس کو لیں اور اس کو سارا سیٹل کریں جو بھی اس کی فیٹ ہے کوئی ریکاوری ہونی ہے یا کسی سے سزا دینی ہے یا جو بھی کیسز بننے ہیں ایف ای اے کو دینے نیب کو دینے تو وہ چونکہ کیا تاکہ یہ سارا بیک لاؤگ نکل جائے اور اس کی سپیرٹ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں جو کرنٹ میں کہتا ہوں کرنٹ پہ ہم آئے آج اگر ہمارے پاس ایک سال کا سو ڈیٹ سو میں پیاراز دیں تو افیکٹیولی ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں کیونکہ جو فیسلز ہیں پرنسپل کونڈے کا فیسل وہ اسی جگہ پہ ہیں اگر آج کسی ایک منشری میں دوسری جگہ پہ لگا ہوئے ہیں وہ ہوتا کہ جو گیارہ بارہ کی کیسز ہیں یا دو ہزار کے بھی کچھ پیاراز ہیں تو میں اس پہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ریٹائر ہو گئے کچھ چلے گئے ٹریسیبل نہیں ہے مر گئے کوئی انفارچوڈی تو اس کا فیادہ کوئی نہیں ہو رہا ہمیں جو اکاؤنٹ فار کرنا ہے یا اکاؤنٹ اکاؤنٹیبل ہے وہ اگر آج پٹرولیوم میں ہے تو کل اس کو بلا سکتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا ہوا ہے آپ اس کی ریکاوری دیں یا جو بھی کرنے تو یہ بھی ایک مہین سندوق کرنٹ میں ہمیں ہیں دنیا میں کرنٹ بے جا رہے ہیں آپ جو اٹھارہ یا انیس بیس کا آیا ہے ایک جو کرنٹ ہے آپ پچھلے ختم کریں یا اٹھارہ بیس کا کریں انیس بیس کا کریں انیس بیس کا کریں میں نے خود ٹیک اپ کی ہے مہین کمیٹی نے وہ میں نے دیکھا ہے کہ اتنے زیادہ ایراغولارٹی ہیں جو آڈیٹر نے رپورٹ کی ہیں انیس بیس میں کمپیریٹیوی زیادہ ہیں پچھلے سالوں سے اور وہ جب پوچھا کہ یار یہ ہمارے پاس اتنے آپ تھبے لے آئے ہیں تو یہ اکاؤنٹ اکاؤنٹنگ جو ڈی ای سی ہے ڈی پارٹمنٹل اکاؤنٹ کمیٹی اکاؤنٹس کمیٹی اس میں کیوں نہیں کرتے وہ کہہ دیں میٹنگ نہیں ہوتی یہ جی کہتا ہے آڈیٹر جنرل پاکستان تو پھر میں نے کہا کہ جو جن کی زیرو زیرو یا ایک دو ہیں ان کو بلائیں وہ پانچ چی کل بلائیں اور ان سے کہا کہ بھئی آپ کیوں نہیں کرتے تو بس وہ جی اندہ کرتے ہیں اور میں نے ان کو ریپیٹر لی لیٹر لکھتے ہیں کہ آپ ڈی ای سی کریں اور ان کو دسپوز آف کریں اپنے لیول پر ہمارے پاس یہ جو کرولیس قسم کیا ہے کہ جی بیس ہزار کیا ہے ڈیڑھ لاکھ کیا ہے اس میں ہمیں نہ ہو جائیں رانس صاحب میں آپ کوئی بات کو قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں آپ سے بنیادی یہ سوال ہم پوچھنے چاہ رہے تھے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اتنا بڑا ایک عوامی نمائندہ ادارہ ہے لیکن وہ بھی خود کو افسرشاہی یا بیروکریسی کے سامنے بے بس سمجھتا ہے یعنی اگر آپ دوہزار گیارہ بارہ سے لے کے اب تک دیکھ لیں اتنا بیک لاغ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ پھر بنیادی طور پر اپنی افادیت کھو چکا ہے نہیں میں سمجھا ہوں اس کے علاوہ کہ دنیا میں کوئی اور سسٹم نہیں ہے کہ جو کیسا دیتا ہے اگر آپ کیسا دیتے ہیں آپ نے اپنے کوک کو تو آپ نہیں اس کا سام کرنا ہے پیسہ دے رہے ہیں قوم کے جو نمہندے ہیں قومی نمہندے ہیں وہ دیتے ہیں سیکشن کرتے ہیں یہ پیسہ آپ لیں اور اس سے چیز پر آپ نے سیکش کرنا ہے یہ پٹرول اتنے کا ہے سجلی کا بیل اتنا ہے یہ دولمنٹ ہر چیز اس پر دی ہوئی آپ کو پتہ یہ جو بجٹ ہوتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ جو فنانشل ڈسپلین ہے اس کو کنٹرول کیا جا ساتھا ہے جو ہمارا ڈپارمنٹ آرڈیٹ ہے جو پاکستان کہتا ہے اس کو بھی میرحال تھوڑا سا رفانز لانے کی ضرورت ہے پیسٹی بیلڈنگ کی ضرورت ہے اس کی پیسٹی بیلڈ کی جائے چاہ کہ وہ ساری چیزیں دیکھ سکے یہ ہونا چاہیے لیکن ہم نے میں نے ایک سرکچنل کمیٹی بنائی جو رکمنٹ کرے سرکچنل چینجز کے لیے انہوں نے فتیانہ نے بڑا کام کیا ریاض فتیانہ صاحب نے وہ ایک کمیٹی تھی اور انہوں نے ایک رکمنٹ دی اگر وہ ڈاب کر لیں ہم رولز میں امینڈمنٹ کر دیں تو پھر کافی ایفیکٹیونیس آئے گی تو کام بہتر ہو جائے گا تو اس میں رکابت کیا ہے رانہ صاحب میری میری مطلب جو آپ نے کویچن کیا ہم چھوڑ تو نہیں ساکتے ہماری رپورٹ بھی اسمبلی میں جاتی ہے یہ ہم نے دیکھا یہ ہم نے ریکووری کی ہیں یا یہ لکھ کرنا چاہیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے جس طرح جس طرح ہم کر رہے ہیں دیکھ ہے اور انشاءاللہ جتنا بھی کار ساکتا ہوں جتنا بھی کار ساکتا ہوں کام اگر ہم تو کہتے ہیں نیا الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں تھے لیکن اگر یہ چلتی رہی بھی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈسپوز میں کروں گا انشاءاللہ گیارہ سے اس کو کرنڈ پہ لیکھ جاؤں گا ہر سوڑ لیکن راند صاحب یہ ایک بات حقیقت تو ہے نا کہ دو ہزار دو سے اسیمبلیاں چل رہی ہیں الیکشن مسلسل ہو رہے ہیں اسے آپ کے اعتراضات سے قط نظر تو بنیادی طور پہ سوال اٹھتا ہے اس نظام کے حوالے سے کیا وہ وہ مؤثر ثابت ہو رہا ہے یا نہیں اب بنیادی طور پہ جو اعتراضات جو آڈٹ پیراز ہیں عام لوگوں کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ آڈٹ پیراز کیا ہوتا ہے ایک تقنیقی نوعیت کہ یہ اعتراضات ہوتے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے اور آپ اسی کی سکروٹنی کرتے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان اعتراضات کے مدابعے کے لیے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے ارکان ایسیمبلی کی اپنی تقنیقی سمجھ بوجھ بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ اس کو کوئک ڈسپوزل ہو سکے نہیں میرا خیال ہے آپ کی بات جو ہے نا کچھ ٹھیک بھی ہے اور کچھ پالی ٹھیک نہیں ہے جو سمجھ کی بات کر رہے ہیں ہمارے الیکٹرڈ ریپریزنٹیٹیو سمجھتے ہیں اور وہ ایشو کو کہ یہ اعترینڈم ہوتا ہے بیس پرسنٹ وہ جو آڈر آڈیٹر جنرل ہے وہ بیس پرسنٹ آڈرٹ کرتا ہے انڈر پرسنٹ دکار ہی نہیں سکتا اس کے مطابق ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو چیزیں سب نے آتی ہیں ان کا بالکل کرسٹل کلیر ہوتی ہیں ان کی ایک سمری ہوتی ہے ہم سمجھتے ہوا کیا ہے لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں وہ درست ہے کیونکہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ڈیورٹ ہو جاتی ہیں یہ تو کارس کا مسئلہ ہے نا پفارمس آڈرٹ کا میں نے کہا کہ آپ بھی اس کو ایسا ایسا وہ جا رہے ہیں کالے جی نے یہ بھی کہا کہ جی ہم فیز میں جا رہے ہیں فیز ہو کر رہے ہیں کہ یک دم ہم شفٹ نہیں کر سکتے امریکہ یورپ جو بھی بلک ہیں آپ دیکھیں گے جتنے بھی ہیں لندن شندن جتنے ہمیں پبلک کارس کمیٹی ہیں جو اسمبلی ہیں وہ پفارمس آڈرٹ پہ چلے گئے پفارمس آڈرٹ کے میں نے ابھی ہر نسٹی کا سیکٹوریل انہوں نے ایک نیلیسس کی ہے اور وہاں پہ انہوں نے ایک سمری دی ہے اس سال پہلی دفعہ اور وہ پفارمس آڈرٹ کے ساتھ وہ لنک کر رہی ہے کہ یہ انہوں نے کام اس طرح کی ہے یہ اس طرح کی ہے جس میں انیفیشنسی ہے انیفیشنسی ہے کرپشن ہے وہ ایک سمری آئی اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس آنی چاہیے جو فرائنگی میں آپ بتاؤں جو ہمارے پاس یہ بیج دیتے ہیں وہ ایک بندہ ہے ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو ہوا ریکاوری کریں ریکاوری یا ڈسپرنڈی ایکشن کریں سسٹینڈ کریں یا اس کو پرموشن روک دیں تو وہ تو پہلے ہی ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے تو یہ ایک ویشل سرکل ہے جن کو ہم توڑیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ افیکٹیو نیچو ہے جنٹی کے ذریعے ہم لے آئیں تو بہت ساری چیزیں مجھے بتائیں کہ میسی اوثورٹی بھی ہے میسی اوثورٹی اگر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے اچھا اسی سے جوڑا ایک سوال ہے رانا صاحب میں کتا کلامی کر رہا ہوں کہ ہمارے جو ملک بھر میں جو پروکیورمنٹ نظام ہے سرکاری اداروں کے جو کہ پیپرا کے تابع ہیں آپ سمجھتے ہیں چونکہ بہت سارے اعتراضات یہی آتے کہ غلط اخراجات ہوگے بہت مہنگی چیزیں خریدی گئیں دیر سے خریدی گئیں کہ جو پیپرا قوانین ہیں وہ بھی بزاتے خود ایک بہت بڑی بگاڑ کا سبب ہیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پیپرا رولز ہنڈرنس ہیں ان چیزوں میں جو لیٹسے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن رولز جو ہے وہ اجتنا پرسیجر لبا ہے میں نے تو خود ایک سبینس کیا ہے منسویوں میں تو وہ بندہ اس پر بھانچ جاتا ہے اور ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے ریویو کرنے کی ضرورت ہے یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں جہاں پہ وائلیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں گوڑ فیت ہے یا نہیں ہے اور وہ ریلیکس کر سکتا ہے جو فیڈرل سیکٹی ہے اگر کوئی اہمارجنسی ہے اگر کوئی اہمارجنسی ہے لیٹ سے کہ ایک فلانڈا آگیا ہے اور ہمیں فوراں کوئی اس کے لیے پیسہ چاہیے کل کل ہی ہم نے شروع کرنا ہے دریا کا بند تو اس کے لیے وہ کر سکتے ہیں اس کو ریلیکس کر سکتے ہیں ان رولز کو لیکن ہمیں پتہ چاہ جائے گا کہ کیا واقعی اہمارجنسی تھی کیا یہی آگر کہنا ہے کیا واقعی وہاں پہ یہ سلسلہ تھا اگر دس سال بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں پتھر پھینکا تھا دریا میں کوئی دس کروڑ کا تو دس سال بعد کیا جانے کا کہ کدھر گیا ہے وہ پتھر یا کون پھینگیا ہے تو یہ چیزیں بڑی مارک ہیں دوسرے ملکوں میں بھی ہوں گی لیکن ڈگری بہت کام ہوگی آپ کے جو گزشتے روز کے اجلاسہ وہاں پہ ٹیکس پیئرز منی کی بات کی گئی کہ کس طرح جو ٹیکس دہنگان ان کا پیسہ ضائع ہوتا ہے آپ چونکہ ماشاءاللہ بڑے تجربہ کار پارلمنٹیریاں آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی تمام سیاسی جماعتوں کے مابین جو پارلمان کے اندر ہیں کس طریقے سے کوئی موومنٹ شروع ہو سکتی ہے کوئی ایک انیشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو پیپرا قوانین ہے ہمارے پوری حکومت کا پروکرومنٹ کا نظام ہے اس میں دوسرے ملکوں کی طرح جنوبی کوریا ہے یا ہمارے کئی انڈونیشیا ملیشیا کی طرح بلکل اس کو ریفارم کیا جائے اس انداز میں کہ عوامی پیسے کی چوری کو کم سے کم کیا جا سکے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو چونکہ کونسٹیٹوینسیز کے ساتھ جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں وہ بھی ان فنڈز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ترکیاتی فنڈ ملیں گے تو اس میں ان کا حصہ بھی جائے گا تو وہ ایک انسینٹیو جو اس کی راہ میں رکاوٹ ہے نہیں پیپرا رولز تو اس میں رکاوٹ نہیں ہے یا پرکیومنٹ اس میں نہیں آتے یہ آپ کی درست بات ہے کہ اس کے بہت سے ایک تو پیپرا رولز کو آپ نے کہا کہ ایسی طرح ریو کیا جائے کہ ان کی جو سموث رنیں گے منسٹری کی یا ڈیلیورنس کی وہ بھی بہتر ہو جائے ساتھ اتنا فنانشل ڈیسیبلٹ ڈائٹ ہو کہ وہ پرکیومنٹ کرتے ہوگے کوئی ایسی ایمیزلمنٹ یا اس میں کوئی فیدہ نہ لے سکے یہ میں آپ سے اپنی کہہ گی نہیں کرتا ہوں دوسری رئی فنڈ کا استعمال جو ایم پی ایلیکٹرڈ بندے کرتے ہیں یا وہ بھی آپ کی بات درست ہے لیکن یہ ایک سرسہ چال رہا ہے جس کو آپ وہی آپ جنرلی بات آپ کر سکتے ہیں لیکن سپیسیفک بات کریں تو پھر اس میں ایکسیپشن بھی ہیں کوئی اچھے لوگ ہیں کوئی بڑے لوگ ہیں لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں کی جو برائی ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ جاڑ ہے کیونکہ ایم ایم ای ایم پیس کا یہ رول ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیویلپنٹ کرائیں لوکل بارڈیز کا نہ ہونا یہ بڑی ڈیویلپنٹ ڈیویلپنٹ سوبے کو پیسے دیتا ہے فینڈل گورنمنٹ نیشن فینانس کمیشن کے ذریعے وہ نیچے دلوں کو دے ہی نہیں رہے آپ نے دیکھا وہ سامبانجے اوپر بیٹھ جاتے ہیں جو ایک پروینشل فینانس کمیشن ہے جو دلوں کو دے گا یا دلہ کونسل کو دے گا کسی کو اگر آئے بھی بچارے ہیں تو ان کی پاور نہیں ہم آئے تو ہم نے کوئی اور سسٹم لے آئے پہلے مشرف صاحب کوئی اور سسٹم لے آیا یا دیاولا کا کوئی اور سسٹم تھا اب یہ آئے ہیں پی ٹی آئی آئی انہوں نے کوئی اور سسٹم انٹرڈوز کر دی ہے تو یہ ایک ہم پسے ہوئے ہیں جس جو آتا ہے وہ چاہتا میرے اختیارات نہ نیچے کی طرف جائیں جبکہ یہ نہیں ہوگا اس میں پسے رہیں گے ہم ٹھیک رانا صاحب آخری سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں مختصرن کائنڈلی اس کو آپ اڈریس کر دیجئے ایک تو یہ جو آپ کی بات سمجھے سمجھ آئی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے سٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے اور دوسرے ایک اختیارات جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں پی اے سی کے پاس تو یہ اس میں رکاوٹ کون ہے اور یہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے رکاوٹ یہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بل ہونی چاہیے کوئی نہیں ابھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کمیٹی میں میں کہتا ہوں یار آپ انشید کریں اور اس کو بہتر کریں چیزیں بہتر ہوتی رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں جب گوھر یوک صاحب سپیکر تھے تو اس وقت ہماری گورنمنٹ کی پی ایم ایل ایم کی تو اس وقت ہم نے ان کو سٹینڈے کمیٹیز کو پاور کیا تھا تمام سٹینڈے کمیٹی جو اسمبلی کی ہے فارس ٹائم میں دا ہسٹری اور جو آج کل پجام اسمبلی میں اب کچھ ہو رہا ہے تو وہاں کے سٹینڈے کمیٹی ابھی پی ایسی ہے تو اس کو بہت سٹرکچر چینجز آئیے کیونکہ یہ ایک سپریم فارلیمانی کمیٹی ہے جو فینانشل ڈسپلن کو دیکھنا ہے تاکہ اس کو آپ اور زیادہ سٹینڈرڈ کہا سکے اور جو پی پی پریسپل اکانڈنگ اپیزر ہیں وہ وہ تھوڑے پباند ہو سکے اب ہم پباند ان کو بلاتے ہیں کچھ کر بھی سکتے ہیں چھوٹی موٹی لیکن ایکشن نہیں ان کے خلاف لے سکتے ٹھیک ہے بہت شکریہ رانت دنویر سینٹ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے امتیاز صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں جاؤں گی کہ آپ اس پر کومنٹ کر دیجئے میرا خیال ہے انہوں نے بنیادی طور پر باتیں مانی ہیں کہ ایک طرف پیپرا کافی سری برائیوں کی جہر ہے دوسری طرف جو پارلیمانی اراکین کے لیے ترقیاتی فنڈز ہوتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا انسینٹیف ہے کہ آپ جو موجودہ نظام اس کو چلنے دیا جائے چلنے دیا جائے برقرار رکھا جائے کیونکہ اس کے ذریعے کئی لوگوں کی روزی بڑھ جاتی ہے تو اس لیے وہ شاید بحثیت مجموعی کوئی سیاسی ارادہ موجود نہیں ہے ان قوانین کو تبدیل کرنے کہتے ہیں جیسے بس چل رہا ہے نظام ایسی چلنے دیں ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اگلے موضوع کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے تم لوگ باز نہیں آوگے آئندہ اگر یہ بال میرے گھر میں آئی نہ تو میں تم لوگوں کے بڑوں سے بات کروں گا سمجھ آئیں یہ لے بال اب یہ بال نہیں ملے گا خان بابا پھر نکل کر اور غصہ کریں گے اور کہیں گے کہ بھی بول نہیں ملے گی خان بابا کدر ہے ان کو تو کرونا ہو گیا ہے وہ سارا دن اپنی کمرے میں ہی ہوتے ہیں اندر چلو علی اب اس محلے میں بھی کرونا آ گیا پتہ نہیں کہاں سے لے آئیے لوگ تم بھی اندر چلو باہر کیوں آئی ہو ہمیں بھی مار ہوگی کیا اندر چلو سارے شباش بابا اگر ہمیں سکی سے کو کرونا ہو گیا تو کیا محلے والے ہمیں بھی اسی طرح اکیلا چھوڑ دیں گے خان بابا ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتے ہم گلے میں شون نہیں مچائیں گے اور نہ ہی کرکٹ کھیلیں گے ہمارا سرسا احساس کسی کو بیماری سے لڑنے کی امید دلاتا ہے مرس چلا جاتا ہے مریض کا خیال رکھیں کرونا کی علامات ہو تو حکومت خیبر پختنخواہ کی ہیلپ لائن ایک ساتھ صفر صفر پہ کال کریں ناظرین مائیرو سنتے ہوں یہ فیکٹ بھی ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام پر بہت زیادہ پریشر ہے خاص طور پر جو ڈسٹرکٹ کوٹس ہیں اس کے اندر ہزار ہاں کیسز جو ہیں وہ زیرے التواہ ہیں اور صرف جسے نہ صرف لوگوں کے جو وسائل ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں بلکہ عدالت کا جو وقت ہے وہ بھی ضائع ہوتا ہے اسی کے پیش نظر چند سال پہلے کے پی کے اندر ڈسپیوٹ ریزولوشن کاؤنسلز جو ہیں وہ مطارف کرائی گئی تھی جو بنیادی طور پر پولیس اور جو علاقے کے معززین ہیں ان پر مشتمل ہوتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عدالت سے باہر ہی مقامی طور پر جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں وہ ریزولو کر دیں لوگوں کے درمیان اور حال ہی میں ہزارہ ڈیویجن کے اندر بھی نئی ڈی آر سیز جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں اسی سلسلے میں بات کرنے کے لئے ہمیں جوئن کیا ہے ڈی آئی جی ہزارہ ریجن قاضی جمیلو رحمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ قاضی جمیلو رحمان صاحب آپ کے وقت کے لئے سب سے پہلے تو میں آپ سے جانا چاہوں گے کہ جب یہ مسالحہ تھی کاؤنسل یعنی ڈی آر سیز جو ہیں مطارف کرائے گئیں تو اس وقت بنیادی محرک کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے ہمارا جو سوسائیٹی ہے اس میں جرگہ کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے لوگ اب بھی پیپل بانٹو سٹ ٹوگیدھر and discuss things and resolve things تاکہ وہ بیٹھ کے وہ ایک اچھے طریقے سے مسئلے حل کریں تو وہ جرگہ جو چل رہا تھا بیسکلی ڈی آر سی نے اس کو فارمالائز کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ جرگوں میں کتنے مسائل آتے تھے کس طرح کی کس طرح کے فیصلے ہوتے تھے اس پہ گورنمنٹ نے بھی ایکشن لیا بہت دفعہ اس پہ سپر سپریم کورٹ نے بھی ایکشن لیا تو ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کو فارمالائز کریں وہ ہی لوکل لوگ بیٹھیں اے پولیٹیکل ہو ایسے لوگ کے جن کی کریڈی بیلٹی ہو ایسے لوگوں جن کی اچھی نیک نامی ہو شورت ہو اچھی شورت ہو وہ بیٹھ کے اپنے لوگوں کے مسائل خودحال کریں سو دس وز دے بیکراؤنڈ بیسکلی ہم نے وہ جو لوگوں کی کسٹمز اور ٹریڈیشنز اور سارے ہیں اسی پہ بیلڈ آن کر کے ہم نے ڈی آر سی بنائی ہے کہ اس میں ہمارا کوئی رول نہ ہو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جائے لوگوں کو کہ جس میں وہ خود اپنے مسئلے بیٹھ کے حل کریں قاضی صاحب یہ بتائی گا کہ ہزارہ ڈی آر سیز متعارف کروائی ہیں ڈسپیوٹ ریزولیشن کانسلز یہاں پہ کیا واقعتاً سپیس تھا اس قسم کے میکنزم کا کیونکہ تو نسبتاً بڑے پرامن علاقے تصور کیے جاتے ہیں جی بالکل دیکھیں آج کل مسائل تو ہر جگہ پہ ہیں ہزارہ اللہ کی مربانی سے ایک بہت پیس فل ڈیویئن ہے جرائم کی شرعہ باقی ڈیویئنز کے مقابلے میں اللہ کی مربانی ہے بہت کم ہے لیٹریسی ریٹس زیادہ ہے لوگ تعاون بھی کرتے ہیں لا اعبائیڈنگ بھی ہیں اس کے باوجود مسائل ہوتے ہیں کرائم بھی ہوتا ہے اور سیول ڈیسپیوٹس بھی ہوتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ بھی یہ ضرورت محسوس کی گئی تھی کہ ان سب جگہوں پہ یہ پلیٹ فارم ڈی آر سی کو ایکسٹینڈ کیا جائے تاکہ سب ظلوں میں بنائیں اور لوگ اپنے مسائل بیٹھ کے حل کریں اس وقت ہزارہ میں ہمارے پاس چودہ ڈی آر سیز کام کر رہی ہیں ہر ڈسٹک میں ایک ڈی آر سی ہے اور پھر جو بڑے ازلاہ ہیں جیسے اپٹ آباد مانسیرہ اور ہریپور میں اپٹ آباد میں اب تین ڈی آر سیز کام کر رہی ہیں پہلے ہم نے اپٹ آباد میں بنائی پھر حویلیاں کے لوگوں کی ریکویسٹ پہ وہاں پہ حویلیاں میں بنائی گئی اب گلیات ایک توٹلی آپ کو پتا ہے کہ ڈیفرنٹ علاقہ ہے ڈیفرنٹ ٹرین ہے تھوڑا سا دور بھی ہے تو وہاں کے لوگوں کے لیے گلیات میں اگلادہ سے ڈی آر سیز بنائی گئی تو اس طرح سے چودہ ڈی آر سیز کام کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھی طریقے سے کام کر رہی ہیں ہمارے اپٹ آباد میں ایک ریٹائر جنرل ہے رانہ صاحب وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں باقی زلو میں بھی ہمارے بڑے کامپیٹنٹ لوگ ہیں والنٹیرز ہیں اچھی ریپیٹیشن اور اچھی شورت کے لوگ ہیں جو اچھی طریقے سے لوگوں کے مسائل بیٹھ کے حل کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے جمین صاحب آپ نے کہا کہ بڑے اچھے طریقے سے ڈی آر سیز جو ہے چلائی جا رہی ہیں لیکن اس طرح کے اداروں کو رزا کرانا طور پر چلانا تو اتنا آسان نہیں ہے تو پھر ان کو ترغیب کیسے دی جاتی ہے کہ یہ اپنا کام جاری رکھیں جی بالکل پہلی چیز تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ تحسین کے اور اپریسییشن کے مستحق ہیں کہ یہ سارے لوگ اپنا وقت نکال کے یہ اس میں آتے ہیں it's absolutely voluntary اس میں کوئی ریمنیریشن نہیں ہے کوئی تنخواہ نہیں ہے کوئی سٹائپنڈ بھی نہیں ہے یہ لوگ اپنا وقت نکال کے تو آ کے تو بیٹھتے ہیں ہم ان کو لوجسٹک سپورٹ دیتے ہیں ہم ان کو ایک آفس دیا ہوا ہے ہم نے ان کو ایک دو سٹاف دی ہوئے ہیں جو ان کا ریکارڈ منٹینس کرتے ہیں اور ڈیٹا منٹین کرتے ہیں اور پھر ڈی آئی جی آفس کو اور آئی جی آفس کو وہ ڈیٹا پہنچاتے ہیں مشکلات یہ ہوتی ہیں اس میں بہت سے لوگ آتے ہیں بہت سے لوگ جوائن کرتے ہیں لیکن کچھ وقت نہیں دے پاتے نہیں دے سکتے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے تو وہ پھر ہمارا ایک پروسس ہے سکرین کرتے رہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں کہ جو وقت بھی دے سکیں بیٹھ کے کام بھی کر سکیں اور سب ملکے اس کو چلا سکیں تو وہ ہم وقت کے ساتھ پر سکریننگ پھر کرتے رہتے ہیں نئے لوگوں کو ہم اس میں آئٹ کرتے رہتے ہیں کاجر صاحب بیسیت مجموعی بتائی گا کہ خیبر پختنخواہ میں جب سے ڈسپیوٹ ریزولیشن کانسلز یا مسالحیتی کانسلز کا یہ کانسپٹ متعارف ہوا ہے عام لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہوا دیکھیں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک فارمل جسٹس سسٹم ہے جس میں کوٹس ہیں پروسیکویشن ہیں پولیس ہیں پریزنز ہیں پیرول ہیں پروبیشن ہیں یہ پورا ایک کریمیل جسٹس سسٹم ہے اگر ہم کریمیل جسٹس کی بات کریں اس طرح سے ایک سیویل ایڈنسٹریشن کا سیویل جسٹس سسٹم بھی ہے جس میں سیویل کوٹس ہیں جس میں ریونیو کوٹس ہیں جس میں وہ پورا سسٹم ہے پروسیجر ہے جو پورے پاکستان میں اپنے کے والے دی آر سی کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اگر فارمل جسٹس سکسٹم کے پاس جانے سے پہلے اگر اپنا آپس میں بیٹھ کے کوئی ڈسپیوٹ ریزولف کر لیں تو ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے جس میں وہ سارے بیٹھ چاہ رکھے کریں میں آپ کو بتاؤں ان پچھلے اس عرصے میں انتالیس ہزار کیسز آئے دی آر سی کے پاس 39,000 کیسز 39,000 کیسز میں 31,000 کیسز ریزولف in the sense کہ وہ لوگوں کا آپ اس میں بیٹھ کے تو اس پہ تصفیہ ہو گیا اب آپ حیران ہوں گے کہ اس میں کس طرح کے کیسز ہیں چودہ ہزار کیسز ایسے ہیں جو کہ پروپٹی ڈسپیوٹس ہیں لوگوں کے پروپٹی کے ایشوز ہیں وہ انہوں نے بہتر سمجھا کہ آپ کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ چاہیں اس پلیٹ فارم پہ آگے خود بیٹھ کے آخر میں ایک اگریمنٹ سائن ہو گیا ڈسپیوٹس ان کے ریزولف ہو گئے پانچ ہزار سے زائد کیسز فیملی ڈسپیوٹس ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ وہ فیملی کے جو ایشوز ہوتے ہیں اور وہ میٹرمونیل ایشوز جو ہوتے ہیں اور اس میں ڈاوری کی بات بھی ہوتی ہے ڈاور کی بات بھی ہوتی ہے اطلاق کی باتیں بھی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں وہ یہ جو دی آر سیز ہیں یہ فیصلے نہیں کرتے یہ یہ نہیں کہتے کہ یہ یہ ایک ماحول بناتے ہیں جس میں فیملیز خود پارٹیز خود بیٹھ کے فیصلے کرتی ہیں آپس میں اور رازی نامہ کرتی ہیں اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پرسنل علمیٹی کے کیسز ہیں لوگوں کی سالہ سال دیسے دشمنی چل رہی تھی لیکن وہ ادھر بیٹھ کے اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کے انہوں نے وہ اس کو ریزولف کیا رائٹ اف وے کے مسئلے ہیں یہ بڑی ایسی چیزیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ روریل ایریاز میں ایک چھوٹے سے راستے کے طرازے پر قتل ہو جاتے ہیں اور سالہ سال تک دشمنیاں چلتی ہیں وہ رائٹ اف وے کے مسئلے لوگوں کے حل ہوئے اس طریقے سے مختلف نیچر کے کیسز ہیں جو یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جن لوگوں کے یہ مسائل حل ہوئے وہ فارمل جیسٹر سسٹم نہیں جائیں گے ان کا ایک ایشو تھا انہوں نے کچھ کی ایونٹ ایک آپس میں پارٹیز نے بیٹھ کے کیا تو ان کو وہ ساری تردد اس سے وہ سارے اس پروسس سے اور پروسیجر سے جو اس سے وہ بچ گئے تو میں سمجھتا ہوں اس لیے بہت فائدہ ہے جب راضی نامہ ہو جاتا ہے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جب راضی نامہ ہو جاتا ہے تو مسئلہ ادھر ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کوئی پارٹی اپیل میں نہیں جاتی وہ ادھر ہی مسئلہ حال ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اس کا بہت پوزیٹیف فیچر ہے اچھا آپ نے کہا جمیل صاحب کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ظاہر عدالت سے باہر حل ہوتے ہیں عوام کے خاص طور پر غریب عوام کو اس سے بڑا فائدہ ہے کیونکہ ان کے وسائل کی بچت ہوتی ہے ان کا وقت جو ہے وہ بچتا ہے لیکن ساتھ ہی جو وقلاء کا روزگار ہے وہ بھی تو برباد ہوتا ہے تو کیا کسی سطح پر کوئی مضاہمت بھی اس نظام کے خلاف سامنے آئی دیکھیں اس میں بعض وقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ ان فارمل جسٹس سسٹم جو ہے یہ کوئی فارمل جسٹس سسٹم کے خلاف ہے یا اس کو overtake کر رہے گا یا کوئی parallel system ہے یہ کوئی parallel system بھی نہیں ہے یہ فارمل جسٹس سسٹم کے خلاف بھی نہیں ہے یہ اس کو overtake بھی نہیں کر سکتا ان فارمل جسٹس سسٹم جو alternate dispute resolution کے سسٹم ہے ساری دنیا میں ہے اور اس کو اب encourage کیا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ یہ compliment کرتا ہے فارمل جسٹس سسٹم یہ فارمل جسٹس سسٹم کو support کرتا ہے آپ کو پتا ہے عدالتیں ہیں عدالتوں پہ اگر یہ 31,000 cases ہمارے resolve ہوگے تو عدالت کا time بچا government کی resources بچے اور عدالت کو time ملا police کو time ملا prosecution کو time ملا کہ وہ زیادہ جو heinious cases جو چل رہے ہیں important cases ان پہ کام کریں تو اس طرح سے کچھ بعض وقت چیزیں آتی ہیں لیکن میرے یہ خیال ہے کہ overall جو بھی سسٹم چلتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی مزاہمت بھی ہوتی ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا mandate نہیں ہے لیکن اب تو یہ ہے کہ یہ KP کا جو police act ہے اس میں خیبر پختونخواہ assembly نے یہ پاس کیا ہے اور اس میں mandate بھی ملا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ بہتر ہوں گی judiciary supreme court خود alternate dispute اب خیبر پختونخواہ judiciary میں جو judicial academy بنی ہوئی ہے وہاں پہ alternate dispute resolution کا ان کا center بھی بنا ہوا ہے اور وہ lawyers کو اور سب کو وہ train بھی کر رہے ہیں تو judiciary بھی اس لحاظ سے support کرتی ہے اور ہمارے پاس کچھ جگہوں پہ judiciary سے بھی اور district administration سے بھی ہمیں references ملتے ہیں آتے ہیں cases وہ ادھر refer کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نیا سسٹم ہوتا ہے ابھی اس کو چار سے پانچ سال ہوئے ہیں لوگ جب اس کے benefits دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پھر اس سسٹم کو تقویت ملتی ہے قاضی صاحب یہ بتائے گا کہ اس وقت خیبر پختونخواہ میں کتنی ڈی آر سیز کام کر رہی ہیں اور ہزارہ division سے باہر بھی کیا یہ تجربہ کس حد تک کامیاب رہا ہے جی بالکل پورے خیبر پختونخواہ میں اس وقت 52 ڈی آر سیز operate کر رہی ہیں پشاور provincial capitalists سے لے کے تو ڈی آئی خان اور چترال تک اور ہزارہ تک میں recently پشاور میں بھی serve کیا ہے میں نے سی سی پیو اور وہاں پہ تین ڈی آر سیز ہیں اور وہاں پہ بھی میں دیکھتا تھا کہ ہمارے پاس بہت ہی قابل لوگ اور بہت ہی efficient قسم کے لوگ وہاں پہ ہمارے پاس ڈی آر سیز میں ہیں again volunteers جو کہ کام کر رہے ہیں اور کافی مسائل اور پشاور کے لیول پہ وہ حل کر رہے ہیں اسی طرح سے ہماری جو conferences ہوتی رہتی ہیں اس میں چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں سب ڈی آر سیز لگی ہوئی ہیں کام کر رہی ہیں بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ہم نے ابھی recently arrange کر رہے ہیں ایک provincial level کی conference جس میں ہم ساری ڈی آر سیز کو اکٹھا بٹھائیں اور بٹھا کے تو اس پہ lessons learned نکالیں best practices نکالیں کون کیا کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے تو اس پہ مزید ہم چاہتے ہیں آئی جی صاحب جو ڈاکٹر سناولہ بات سی ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ توجہ بھی دیتے ہیں اور انٹریسٹ بھی اس میں لیتے ہیں انہوں نے سختی سے کہایا کہ اس کو اس کو بہتر کرنا ہے تاکہ overall ہماری service delivery بہتر ہو اور لوگوں کے مسائل حال ہوں کازی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے صوبے اس mechanism کو اس system کو as role model لے سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں جی بالکل دیکھیں ہماری جو policing کا جو concept ہے اس میں ایک key concept ہے community policing صوبے کے مختلف جگہوں پہ ملک کی مختلف زلوں میں مختلف اوقات پہ مختلف قسم کی community policing initiatives آئے ہیں اس میں سے کافی اچھے initiatives بھی تھے میں سمجھتا ہوں یہ جو bridging the gap ہے یہ جو trust deficit والی بات ہوتی ہے یہ ایک بہت اچھا source ہے ہمارا کہ community جب police کے کسی platform پہ جس میں police کا direct role نہیں ہے police کا صرف sporting اور facilitating role ہے وہاں سے ان کو relief ملتا ہے ان کا مسئلہ حال ہوتا ہے تو of course وہ goodwill بھی generate ہوتی ہے وہ goodwill صرف police کی نہیں generate ہوتی ہے یقین کریں وہ goodwill پوری government کی generate ہوتی ہے پوری ریاست کی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسا mechanism ہمیں دیا گیا ہے جس میں ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اور بات کر کے اپنا مسئلہ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہم welcome کریں گے اگر باقی صوبے یا باقی ظلے KP سے باہر وہ آ کے ہمارا سسٹم پڑھیں اس کو analyze کریں ہمارے سب بیٹھیں discuss کریں اس کو replicate کریں تو ہمیں خوشی ہوگی قاضی صاحب یہ DRCs یا مفامتی مسالیتی کانسلز کے ذریعے پولیس پر عوام کا اعتماد کتنا بحال ہوئے کیونکہ عام طور پر بڑے ڈرتے ہیں لوگ اعتماد نہیں کرتے پولیس پر جی یقینا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی بہتری آئی ہے بات وہی ہے کہ سسٹم وہی ہے اس سسٹم کے اندر ایک enforcement ہوتی ہے اور ایک facilitation ہوتی ہے یہ ہماری طرف سے facilitation ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھی environment میں DRC بیٹھیں اچھے لوگ بیٹھیں اچھے طریقے سے بات کریں بات کو سمجھیں اور پھر کوشش کریں کہ ایک ایسی environment create کریں جس سے لوگوں کے مسئلہ حال ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 31,000 ہمارے cases لوگوں نے خود بیٹھ کے آپس میں مسئلہ حال کی ہیں تو اس کا سہر ہے credit بھی وہ police کو دیتے ہیں اور ان DRCs کو دیتے ہیں تو اس سے ایک اچھی فضاء قائم ہو رہی ہے اور وہ trust deficit آستہ آستہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ ان cases میں سے ہمارے پاس سارے 5,000 cases وہ ہیں جو ہم نے legal action کے لیے refer کی ہیں دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ DRC کا اپنا ایک mandate ہے DRC facilitate کر سکتی ہے support کر سکتی ہے ایک enabling environment دے سکتی ہے جس میں لوگ بیٹھ کے اپنا مسئلہ حال کریں لیکن جہاں پہ کوئی قانونی پیچیدگی آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ refer ہونا چاہیے for legal action تو ہمارا چونکہ ہمارا mandate نہیں ہے اس committee کا mandate نہیں ہے DRC کا legal action تو وہ legal action کے لیے refer ہو جاتے ہیں اس لیے ہم formal justice system کو support کر رہے ہیں ان کو ان کو کر رہے ہیں جو cases ہم کر سکتے ہیں DRC کر سکتی ہے وہ کر لیتے ہیں کوئی ایسا problem آ جاتا ہے جس میں legal complexities ہوتی ہیں تو وہ ہم legal action کے لیے refer کر سکتے ہیں this is very important to understand کہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ DRC بیٹھ کے تو ہر صورت میں اس مسئلے کو حل کرے گی نہیں جدھر legal complications ہیں وہ پھر اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں بہت بہت شکریہ قاضی جمیر الرحمان صاحب آپ ناظرین آپ نے دیکھا DRC ہزارہ ریجن ہے انہوں نے وضاحت کر رہے تھے کہ dispute resolution councils یعنی جو مسالیتی councils ہیں وہ کس طرح function کر رہی ہیں خیبر پخت انخواہ میں اور ہزارہ division میں اب یہ تو ایک سرکاری موقف تھا لیکن ہم اسی وقت ایک private sector کی طرف جا رہے ہیں ایک رضاکار کی طرف جا رہے ہیں جو پشاور میں اس وقت ہم ایسا ٹیلی فون لائن پہ ہیں اہم ہائیان صاحب ہیں یہ پشاور کی ایک DRC کے ممبر ہیں تو ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ان کا تجربہ کیسا رہا DRC کا جو میرے experience پرسنلہ ہے یا ہمارے ممبران کا ہے یہ انتہائی اچھا رہا ہے اور جو لوگ آتے ہیں خاص کر معاشرے کے مختلف لوگ آتے ہیں وہ انتہائی اس پر trust کرتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی عدالتوں میں تو کافی ٹیم لگتا ہے اور پولیس کی تاؤن سے یہ جو کیونکہ پولیس کی تاؤن کر رہی ہے DRC میں اور آؤ مقابل کل اس پر trust ہے یہ تو ہم ملکل اتفاق کرتے ہیں جی چلی بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے دیکھا کہ dispute resolution councils کے حوالے سے جو پرائیویٹ میمبر ہیں پشاور کی ایک DRC کے وہ بھی کہہ رہے کہ ان کا تجربہ اچھا رہا کافی مددگار ثابت ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ باقی صوبوں میں بھی اس کو رائج کیا جا سکتا ہے بڑا فعل ثابت ہو سکتا ہے اور جو ہمارے عدالتی نظام پر پریشر ہے اس کو ہی شیئر کر رہا ہے کم کر رہا ہے ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے مرشل بخاری انتیازگل صاحب کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کلا آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی